بائیکس اپنے بھائیک ساتھ کوٹ میں گواہی دینے جا رہی ہیں دوسکرن پیڑتا کے بھائی نے جان لے وہاں حملے کا لگایا رو ٹکرن سے پیڑتا کے سر اور ہاتھ میں چھوٹ لگی ہے بھائی پولیس نے جلاس پتال میں اس کا علاج کرایا ہے گھٹنا کے جانکاری ہونے ہو جا پولیس آروفی کو حراست میں لے کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے آپ کو بتایا کہ دو جا بائیس پہ پاسکو ایٹ کے تحت در مقدمے میں آروفی دس مہینے تک جیل میرا چھپا ہے اور کوٹ میں اس مقدمے کی سنوائی چل لے تھی آج گواہی کے دن آج پڑتا کا بیان ہونا تھا وہیں سوچنا ملنے پر پولیس نے پڑتا اس کے بھائی کی سرچہ میں دو پولیس کرمیوں کو تینات کیا ہے اور سرچہ کے پید پولیس نے پڑتا کو کوٹ بھیجا ہے ہمارے گواہی کے لئے وہ لڑا دیا ہے وہ بیپچھی والا ترسہ بیپچھ والا جہ رہا ہم چھپا ہے جس تر کے گواہی ہے پاکسو میں تھا اور مچھی ایٹر میں گواہی کون دن گا رہا تھا میری بہین یہ پیڈتا ہے ہاں یہ کیا ہے کچھٹر ہاں اس نے کچھٹر مہرہا بیپچھ والا جہ رہا ہم چھپا ہے کون ہے راجہ رہا ہم بیپچھ والا وہ آروفی ہے ہاں ٹھیک ہو جس کا 2022 میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا 376 کے معاملے میں اس کے نیالے میں گواہی کے اور سنوائی کے دوران ایک پرکرن سامنے آیا ہے جس میں پیڑتا نے آروپ لگایا ہے کہ جو بپچھی تھا اور اس نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کیا ہے پرکرن دیشتیاں ماملہ یہ بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سے وہ لوگ جا رہے تھے اور جو بپچھی تھا وہ بھی اسی ماملے میں جو ہے سنوائی اور ڈیٹ کے سلسلے میں کچھہری آیا ہوا تھا وہ سڑک پہ ایک کنارے پر ان کی بائک آپس میں جو ہے کہ ٹکر آ گئی جس سے پیڑتا جو ہے بائک کے اوپر سے جو ہے کہ نیچے گر گئی جس سے ان کو کچھ چوٹے آئی ہیں تو لیا جا تتکالی اس کو سوچنا ملنے پر پولیس دوارہ جو ہے کہ ماملے کو سنگیان ملیا گیا پلتا کے لیے دوائے علاج کے لیے جو ہے کہ ترنتی جلا اسپتال بھیج دیا گیا اور حالت جو ہے کہ بلکل پوری طریقے سے ٹھیک ہے اور اس پرکرن کی جو ہے کہ جانچ کی جا رہی ہے میرے دوارہ اور سچو مہدے بھی یہاں پہ آگئے ہیں دونوں ہی لوگ جو جانچ کر رہے ہیں اور اس میں جس پرکار کی جیسے بھی آگے جانچ میں نکل کر آئے گا اور ان کے دوارہ تحریر جو دی جائے گی اس کے آدھار پر اسے کاروائی کی جائے گی پرطم دشتیا اس میں جو سنوائی کے دوران دونوں پچھ آئے تھے ان کو کوٹ آنا تھا اور جو بتا رہے ہیں کہ آپس میں بائیک آمنے سامنے آگئی اب کن دساؤں میں آمنے سامنے ان کی بائیک آمنے سامنے آپس میں ٹکرا گئی جیسا کہ پیڑتا کا آروپ لگایا جا رہا ہے کہ وہ جانبوچ کہ ہمارے یہاں ٹکرا گیا تھے کیونکہ یہ ماملہ چل رہا ہے کوٹ میں اگر ایسی بات ہے تو تو ان کے دوارہ اپلیکیشن دیا جائے گا ہم لوگ بیدھک کاروائی اس پر کریں گے اور اس کے اگل بگل کی کیمروں کو دیکھیں گے پرطم درسیوں کا وہاں سے جوہے کی جانکاری لیں گے کی کیا ماملہ تھا کہ ان دساؤں میں جوہے کی آپس میں ٹکر ہوگی جو بھی اگریم کاروائی باقی ہے تتکال ہی دو پولیس کار میں ان کے ساتھ جوہے کی لگا دیئے گئے ہیں اور ان کو باقی بیدھک پرکریہ کوٹ کی پوری کراتے ہوئے ان کے گھر پہ جوہے کی چھوڑا جائے گا